اپنے ایک قاسد بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظِ قرآن نابی نا آدمی قید ہے اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے آٹا پیستا ہے اس قاسد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا پھر مجھے کہنے لگے ایسائی ہو جا میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی اب میں صبح و چام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں وہ قاسد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا را کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے ایک مسلمان کی تکلیف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھیں فوراں رکھا لکھا قاسد سے کہنے لگے واپس جا روم کے بادشاہ کو جا کے کہے کہ اس نابینا قیدی کو فوراں آزاد کرے ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا تو ابھی چھوڑ دے میں تجھے پیغام دے رہا ہوں وہ قاسد کہتا ہے جب میں رکھا لے کے پہنچے ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے کہتے ہیں میں نے رکھا دیا تو اس نے پڑھا کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکھا میں نے پڑھ لیا ہے علماء علماء کو جانتے ہیں تاجر تاجروں کو جانتے ہیں تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں فرمایا تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا میں ویسے ہی قیدی ازاد کرنے لگا تم لے جاؤ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا کچھ لوازمات تھے جن کے لئے رکنا پڑا ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہج کی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا کہنے لگے خود ہی پوچھ لو میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگا آج درتی کا حسن اٹھ گیا ہے آج سنگھار ختم ہو گیا آج درتی کا حسن اٹھ گیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے تمہارا امیر چلا گیا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے آہ بھری میں نے کہا پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں پر اس کے قدموں میں اس کے قدموں میں تو خزانے تھے پر وہ پھر بھی فقیر تھا فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی